ہیلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت مرادلہ ملت تفیل شمسی صاحب حریت ہیں الحمدللہ کون حضرت مہدر حسین قادری بلم کیا ہے مہدر حسین قادری ارے سرکار 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 کیا حال ہے سرکار اللہ کا سب ٹھیک چلہ ہے سمانے کے بعد یاد فرمایا آپ نے آج دیکھا میں آج مل گئے تھا ارے خدم وزی قبول کریں ارے خدم وزی کیا ماشاءاللہ شادی تو ہو گئی آپ کی جگہ چاہ رہے تھے جی جی الحمدللہ نہیں وہ نہیں ہوئی دوسری جگہ اچھا مل گئے ہو گئی جی جی الحمدللہ کم سے کم ہو تو گئی غصبات رفعہ اور آپ بخواہ اللہ ورس طرح میں سب ٹھیک ہے کہاں پر بنا رسم غازی پر میں ہی ہے غازی پور میں ہے ہوابی ہیں گے ہے تمہاں پر مرانا غلام یاسین صاحب ہاں ہے نا بنا رسمے یہ بھی بڑا اختلاف کر رہے ہیں آپ اس میں سنیوں سے کیا چکر مفتی نظام الدین صاحب تھے اور بھی واللہ وعلم ہاں میں نے دیکھا تھا مہد آباد میں ہم جامل نظام وی بی آگی طرف سے تھا نا پروگرام ان کا اچھا تھا اس میں مفتی نظام الدین صاحب کی بلد مخالفت ہو رہی تھی وہ چلتی ٹرین میں نماز جائز بتانے پر اور شفیہ کے سٹاپ کی باتوں پر ہو رہی تھی جی 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 نہ کیا فائدہ ہے ایسے کھلے ہم بھادرائیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اوام اہر سنت کو جو ہے یہ غلط میسیج دے رہے یہ غلط ماہ تو شفیہ کا بائی کارٹ کرنے کی بات آگئی تھی میں خود تھا اس میں ہم 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 تیمینار میں ہاں ہاں کہ آشرفیہ کا بائی کارٹ گیر رہا ہے جی جی تو مولانا شفیق الحسن شریفی نے روک دیا اس وقت کہنا ہی نہیں ہے ایسے بائی کارٹ نہیں ہوگا بات چیز ہوگی جی 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 ان کے سامنے پھر کسی کی چلی نہیں ہاں وہ تمہیں قاضی شہر بھی علاوہ آت ہاں تو پھر چلی نہیں پھر سب چوب ہو گا ہے ہم اس میں یہ بھی تھے گلدارمیہ صاحب بھی تھے بہت شویب رضا صاحب بھی تھے ظلمیہ کے دامار ہاں 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 سوٹ دل سو علماء تھے کم دے جی تکر کوئی فائدہ نہیں ہوا جی یہ اختلاف کی باتیں آتی رہیں سامنے کا یہ کچھ کا یہ کچھ اللہ خیر فرمائے ہاں پھر لوگوں میں ابھی یہ اخراج جہاں دیکھو ایک تحقیق کچھ کر دیتا تو دوسری دوسری کر دیتا سامنے لکھ ہاں دیکھو تحقیق کا دروازہ قیامت تک بن تھوڑی نہ ہو جائے ہاں لیکن ایک دوسری دعات کو کیچا نشانہ بھی بنانے چاہیے بلا وجہ کی بات اب کوئی کی تحقیق اگر ہے کہ کعبہ مسجد کعبہ مسجد نبغی امام کے بیچھے نماز ہو جائے گی تو اس کی تحقیق تمہارے تحقیق یہ نہیں ہوگی تو تم اپنی تحقیق اپنے پاس ہو ہاں صحیح بات دونوں صحیح ہے نا اس لیے کہ اللہ کے رسول کی مسجد ہے تو ایسا امام کیسے جاگا بدعقیدہ گر جائے گا بے ہوش ہو جائے گا تو اس لیے دونوں کی تحقیق ہیں وہ اپنے ساتھ سے دیکھ رہا ہے کہ اج میں شریف میں جب بدعقیدہ امام نہیں ہے کلیر شریف میں نہیں ہے تو وہاں اللہ کے رسول کی مسجد میں کیسے کھڑا ہو جائے گا بدعقیدہ اس کی حمت ہی نہیں ہے حسرت صحیح ہے ایک دم گر جائے گا اگر کھڑا ہو بھی گیا جی تو گر جائے گا یا تو بے ہوش ہو جائے گا یا کام جائے کچھ بھی ہو جائے گا بلکل بلکل کیونکہ اب بلوائیو ملوائیو کسی ٹائم میں آگئے تھے کرامٹے مرامٹے شیعہ کوئی پرمننٹ تھوڑی آئے تھے ہاں صحیح بات ہے کبھی دو چار دن کو آگا ہوں کہ کرامٹے بلوائیو جنہ کون کون آگئے تھے جو صحیح 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 وہ بھی اس درجے کے نہیں ہوں گے کہ حد کفر پر ہوں گمراہیت ہوئی گمراہیت جی اب کافر کہنے کے لیے تو شرائط ہیں جی جی بلکل بلکل کہ پورے شرائط جبتہ نہیں پائے جائیں یعنی جو اس میں پتہ جو باتیں ہیں کافر کہنے کے لیے وہ باتیں نہ پائے جائیں تو اسے کیسے کافر کہا جائے صحیح بات ہے صحیح بات ہے آج کل تو لیا اور اٹھایا اور مقافقے دی ایسا آسان ہوئی ہے تو دیکھنا ہے ہاں صحیح بات ہے اب بریلی میں آپ گئے تھے اس سال کی نہیں گئے نہیں اس سال ہم نہیں گئے تو بریلی شریف میں حضرت چونکہ بڑا ہم نے ماحول دیکھ لیا تھا خراب ہونے والا اچھا سوشل میڈیا کو حاشمی آیا تھا جب حاشمی آیا تھا ہم 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 تو خراب ہوتے ہوتے بجیے سمجھ لو کہ نہیں تو ہونے والا ہی تھا تو عبد المرنان رضی صاحب سے کوشش بہت کری انہوں نے جی بجیے آدمی ٹھیک ہے عبد المرنان رضی صاحب جی جی حضرت عبد المرنان رضی صاحب بہترین آدمی ہے اور وہ چالے تھے شلا ہو جائے سب میں آپس میں تو یہ کون سی برائی ہے بجائی اصل میں ایک کتاب حاشمی میاں صاحب کی لکھی ہوئی ہے میرے پاس وہ کتاب آئی ہے جس میں انہوں نے حضور جلانی میاں صاحب کو جو کافر لکھا ہے مولانا ابراہیم رضا خان مفسر آدم کو کھلے عام ہاں وہ کتاب ہے میرے پاس ابھی کہیں گے میں بھیج دوں گا انشاءاللہ نہیں کیا بات تو کوئی بات تو وہ لکھی وہ وجہ کیا تھی اس میں وہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے میرے جس وجہ کو انہوں نے وجہ کفر بنایا ہے حالانکہ وہ پوری کتاب میں نے پڑھی نہیں ہے وہ تو نہیں ان کی کتاب کتاب رحمت نہیں نہیں رحمت کا حوالیہ سے تو نہیں بتایا نہیں نہیں وہ جس کو بس اتنا جان لیجئے میاں کہ جو وجہ کفر انہوں نے بنایا ہے جو وہ وہ وجہ ان کے اوپر ثابت نہیں ہوتی وہ وہ یہ کوئی عبارت ہے استخوا کیا ہے استخوا استخوا کچھ ایسی ہے عرب فارسی کی کچھ عبارت اب اب ہوا یہ یہ کہ وہی جو ہے حضورت آئی شریعہ نے وہ جو بہت پہلے فرمایا کہ بھائی کفر پلٹا تو حاشمی گئے جی اس پہ بریلی والوں کا اختلاف ہے باقی دیکھئے ہم شبیحے غوث آزم سرکار مفتی آزم عالمی اسلام کو انہوں نے ایک وقت تھا بدکلامی کی تھی ان کے ذات کے بارے میں بہت زیادہ لیکن پھر وہی آدمی آ کر کے اگر مفتی آزم ہند کی تعریف بھی کر گیا تو اس کو رجوع مان لیا جائے کی نہیں یہ رجوع کر لیا ٹھیک ہے لیکن اب جو معاملہ مولانا ابراہیم رضا خان کو جو بلا وجہ کافر کہا ہے اب تو بھائی شریعت کے اعتبار سے تو کفر پلٹا پلٹ ٹھئی پلٹنے کا معاملہ جب ہو جاتا ہے جب اگر اس سے اس کو کافر کافر نہیں ہے تو وہ پلٹے گئی تو اب بھائی پلٹا اب وہ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر جو کفر پلٹا ہے تو اب آپ اس سے رجوع کب کرتے ہیں اچھا ایک بات دوسری بات آپ خود مفسر آزم کی تعریف بھی کرتے ہیں ہاں بتائیے آپ ہے نا اگر بھائی اگر آپ کے نظریات کے اعتبار سے کر کافر ہیں تو آپ ان کی تعریف کر نہیں سکتے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے تعریف کیا تو مفسر آزم کے تعریف کرنے کا مطلب ان کو آپ نے مسلمان مانا اور ایک بار آپ نے کافر کہا تو آپ اس سے جو کافر کہا اس سے آپ پہلے رجوع کی تعبہ کیجئے تب تو تب تو سلے رجوع کرنے میں بھی ایک معاملہ ہے خالے رجوع سے کام نہیں چلے گا ایجیر ایمان نکاح بیعت بھی لازم جب ہم عام لوگوں سے کرواتے ہیں جو کوئی جنازہ پڑھ لیتا ہے جی جی ایسے آدمی کا تو اس کو فتوہ جاتا ہے جنازہ پڑھیں وہ دوبارہ نکاح کریں بیعت کریں یہ تو بہت بڑی بات ہے وہ تو ایک جنازہ ایک عام آدمی کہ امانوں کو ان کے سہارت میں مرا شک میں تیجیر ایمان کروا دیتے ہیں اب کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے تو بھئی اب اگر بریلی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک خاشمی صاحب اس سے رجوع نہیں کریں گے تب تک ان سے ہمارا کوئی صلح نہیں ہو سکتا ہے ہاں ہاں بات صحیح کیونکہ رجوع کرنے سے ہی سب کچھ ہو جاگا مسئلہ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ تیجیر ایمان نکاح بیعت لازم نہیں ہوگا ان پر ہوگا کیا نہیں ہوگا جب اتنی بڑی بات کیا لی تو پھر تو یہ خالی رجوع تھے کیا ہوگا رجوع کر لیں گے ختم لیکن جو اتنی بڑا معاملہ کیا ہے بلکل بلکل حکم تو شریف کا برابر سب کے لیے برابر ہے نا ہاں تو یہ خالی رجوع رجوع تو کہہ دیں گے میں کر لی رجوع تو با کر لی استغفال پڑھ لی بس جی تو پھر وہ اتنی ایسے تو پھر کبھی کوئی کچھ کہہ دے گا کسی کئی بارے میں کہہ دے میں استغفال پڑھتا ہوں نا بلکل بلکل کھل تماشا بن جاگا تھوڑا ایسے لوگوں کو شخص شخص ہونا چاہیے الفاظ میں ان کی مضمت ہونا چاہیے اچھا یہ نمبر آپ ہی کہا نا ہاں موبائل بہت دنوں کے بعد میں نے ایک دو بار کچھ بھی آپ کا نمبر ملے لیکن کسی وجہ سے نمبر آپ کے پرگران چلنے کے نہیں الحمدللہ بہت میاں کوئی بہجوئی کے بعد ملاقات نہیں ہو پائی بہجوئی میں بلائے تھا نا مراد بہجوئی سے شاید آٹھ سال ہو گئے یہ دیف سال ہو گئے آٹھ یہ دیف ہاں واقعی بہت ہو گئے ماشاء اللہ بہت آپ کی بہت پردست سے الحمدللہ وہ جو ہے وہ پر پرگران ہاں کوٹا کوٹا کا معاملہ کوٹا ہو رہا ہے آپ جانے ہیں آپ سے پوچھا کوٹا جاتے ہیں کوٹا جاتے ہیں جاتے ہیں انشاءاللہ دیکھا جا رہے جب کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ غوث پاک کرم کریں نمبر سیف کر لی تو میاں پہلے اللہ کرم کرو اللہ کرم بڑے پیو صاحب کے واسطے کرم تو صرف اللہ کا کہنے سیئے انشاءاللہ نمبر یہی ہے آپ کا دوسرا ہے نہیں یہ نمبر ہے میں سیف کر لوں گا میں بھی کر لیتا ہوں ٹھیک میاں ٹھیک 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 اسلام